سورة تکاثر مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے اس میں 8 آیتیں اور 1 رکو ہے 28 کلمات ہیں اور 120 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہایت مہربان الرحم والا الہاکم التکاثر تمہیں غافظ رکھا مال کی زیادہ طلبین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے سے غفلت میں تمہیں ڈال دیا تم غافظ رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی فرما برداری نہ کر سکے اس وجہ سے کہ مال کی زیادہ طلب میں تم مقتلع ہوئے اور یہ مال کی حوث نے زیادہ طلب نے تمہیں غافظ رکھا اس سے معلوم ہوا کہ کسرت مال کی حرس اس کی لالچ اور اس پر مفاخرت فخر کرنا مضموم ہے برا ہے اور اس میں مقتلع ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے الحاکم التکاثر تمہیں غافظ رکھا مال کی زیادہ طلبین ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا یعنی موت کے وقت تک حرس تمہارے دامنگیر خاطر رہی تمہارے دل میں مال کی حرس لالچ حوث رہی اور موت تک تم اسی مغبت مبتلا رکھے اور تم آخرت کی تیاری نہ کر سکے بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں دو لوٹ آتے ہیں ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے ان تین میں سے ایک تو مردے کا مال ہے ایک اس کے احل و اقارب رشتدار ہیں ایک اس کا عمل ہے عمل ساتھ رہ جاتا ہے باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں کل لا صوفت علمون ہاں ہاں جلد تم جان جاؤگے نصہ کے وقت موت کے وقت اپنے اس حال کے برے نتیجے کو تم جان جاؤگے ثم کل لا صوفت علمون پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤگے اور مال کی محبت میں مبتلا ہو کر تم نے جو اپنا آپ کو برباد کیا ان قریب تم کبروں میں جب جاؤگے تو اپنا انجام جان جاؤگے کل لا لوت علمون علم اليقین ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے اور مال کی لالچ میں حرس میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيم بے شک ضرور جہنم کو تم دیکھو گے یعنی مرنے کے بعد تم جہنم دیکھو گے سُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِيْنَ الْيَقِينَ پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا نعمتوں کی پرسش ہوگی جو اللہ تعالی نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تھی سہت، تندرستی، فراغت، امن، سکون، عیش، مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرج کی ان کا کیا شکر ادا کیا اور شکر نہ ادا کرنے پر عذاب کیا جائے گا سور تکاثر کا درس مکمل ہوا اللہ تعالی اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے حقیقت یہی ہے کہ انسان بساوقات مال کے حصول کے لیے بے شمار گناہ کرتا ہے دنیا کی لالج میں آ کر گناہ کرتا ہے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست، احباب کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے بساوقات گھر والوں اور بچوں کی ضروریات اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتا ہے بساوقات مال کی طلب میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کبھی یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ میں اب موت کے قریب ہو چکا ہوں میں نے موت کی کیا تیاری کی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اللہ تعالی ہماری ساری غفلتوں کو دور فرمائے نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم